ہی گائز اسلام علیکم ملکم بیک تو میر یوٹیوب سینل کوئن ویدھ ہیپنیس کے جس کی لیٹس ویڈیم آپ سے خبر شیئر کریں پاکستانی فیرمس صدقاء فروز خان اور گیت کا تیواری کی حوالے سے پاکستانی ادھاکار فروز خان اور گیت کا تیواری کے اپکامنگ مووی کے رلیٹیڈ آلریڈ ہی آپ سے اپ ڈیٹ شیئر کر چکی ہوں اور ساتھی ساتھ گیت کا تیواری کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آپ سے میں نے شیئر کی تھی لیکن اس وقت پاکستانی ادھاکار فروز خان اور گیت کا تیواری کے حوالے سے بہت سی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی آس کی اس ویڈیو میں کچھ اپ ڈیٹ آپ سب سے شیئر کرنے چاہر ہیں اس تو آپ لوگ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے لائک سرور کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور چینل پر فرسٹرے میں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے پاکستانی ادھاکار فروز خان اور گیت کا تیواری کی یہ فرسٹ فلم ہے جو کہ انہوں نے لندن میں شوٹ کروائی ہے اور اس کا ابھی بھی شوٹ باقی ہے لیکن گیت کا تیواری کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی تھی کہ گیت کا تیواری نے جو ہے فروز خان کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے اور گیت کا تیواری جو ہے وہ اب اسلام ایکسپٹ کرنے کے بعد فروز خان کے ساتھ شادی بھی کرنے والی ہیں اس حوالے سے اب جو خبریں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیم آپ کو بتا جانے کہ گیت کا تیواری نے جو ہے اپنے لیٹسٹ پوسٹ لگائی جب تو لوگوں نے ان کو کافی زیادہ کریٹی سائز کیا ان کا کہنا ہے کہ گیت کا تیواری جو ہے وہ ایک لو لیول کی ایکٹریس ہے اور فیروز خان کو ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور کیونکہ انہوں نے بھی کچھ اپنے پوسٹ کے کیپشنز جو لکھے کہ تم بین دل یہ لگتا نہیں ہم کیا کریں تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیپشن جو ہے وہ فیروز خان کے لیے لگایا گیا ہے گیت کا تیواری کے حوالے سے جس پر لوگوں نے گیت کا تیواری کو کافی زیادہ بھاشن بھی دی ان کا کہنا ہے کہ گیت کا تیواری جو ہے وہ فیروز خان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور اس کے لیے ہی یہ کیپشن وہ لکھتی ہے اور یہ پوسٹ بھی وہ فیروز خان کے لیے کرتی ہے لیکن آپ کو بتا چلیں کہ اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا کیونکہ اس وقت اگر بہارتی میڈیا کی بات کرے تو بہارتی میڈیا جب وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ گریٹی سائز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیروز خان کے ساتھ گیت کا دیواری کو کبھی بھی شادی نہیں کرنی کیونکہ بہارتی میڈیا اور سارفین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے پاکستانی کلکٹر شریف ملک نے سانیا مرزا سے پسند کی شادی کی سانیا مرزا نے شریف ملک کے لیے انڈیا چھوڑا لیکن شریف ملک نے سانیا مرزا کو ہی چھوڑ دیا اور سنہ جاوے سے تیسری شادی کر لی جس کی وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو گیت کا دیواری ہے ان کو فیروز خان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے اور فیروز خان کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے اور فیروز خان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جی اگر میں آپ کو بتاؤں تو فیروز خان کی ارلیٹی یا گیت کا دیواری کی ارلیٹی اگر فیروز خان کی بات کرے تو فیروز خان نے اب تک ایسی کوئی بھی نیوز شیئر نہیں کی نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کیپشن اپنی پوسٹ پر دیا ہے ہاں اگر گیت کا تیواری کی بات کرے تو گیت کا تیواری نے اپنے لیٹیسٹ جتنی بھی پوسٹ کی ہے اس میں انہوں نے کافی ایسے کیپشنز شیئر کی ہیں جس کے بعد لوگوں نے گیت کا تیواری کو چوہے وہ کریٹی سائز کیا اور ان کو ٹرول کیا ان کو کہا کہ آپ چوہے وہ فیروز خان کی خاطر اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے کیوں تیار ہیں اور آپ نے کیا اسلام قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی جو اس طرح کی پوسٹے شیئر کی جس میں انہوں نے سر پر ڈوبٹہ لیا ہے کبھی انہوں نے گاؤن پینا ہوا ہے ہجاب لیا ہوا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ گیت کا تیواری نے اسلام قبول کر لیا اور وہ فیروز خان سے شادی کرنے جا رہی ہیں جی اگر فیروز خان اور گیت کا تیواری کی بات کرے تو وہ آج کل کافی زیادہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ لندن میں ہو رہی ہے ایک ساتھ وہاں پہ وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں لیکن گیت کا تیواری نے اپنی لیٹینسٹ پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ تم بین یہ دل لگتا نہیں ہم کیا کریں تو اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ گیت کا تیواری کو تنکیت کا نشانہ بنائی ان کا کہنا ہے کہ گیت کا تیواری نے یہ کیپشن فیروز خان کے لیے لگایا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے لینے کہ گیت کا تیواری اور فیروز خان کے اتلیٹیڈ اور بھی بہت سی خبریں میرے پاس ہیں جو کہ میں آپ سے آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لانگ ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہاں پہ اکتتام تو میں ملتی ہوں ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ